نمسکر جوہار میں آنند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں جنمن کی بات آج میں لے چلتا ہوں آپ کو جمشیت پور کے لویلا سکول کے میدان میں لگے ڈاگ شو میں جس میں دیش بھر سے آئے کتوں کی الگ الگ پرجاتیوں اور ان کے ہنڈلر ان کے مالکوں نے حصہ لیا اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک کتوں کی پرجاتیاں لوگوں کو دیکھنے کو ملی یا میلا یا ڈاگ شو ہر سال لگتا ہے لیکن کورونا کی وجہ سے دو سال کے بعد یا ڈاگ شو لگ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی دلچسپیت یہ دیکھئے میسٹیف نسل کا کتہ یہ کافی بھاری بھر کم ہوتے ہیں ستر کلو تک ان کا وجہ ہو جاتا ہے یہ بہت خوبصورت لیکن ان کو ان کی رکھ رکھا اور ان کا پارن پوشن کافی خرچیلا اور مہنگا ہے یہ دیکھئے ایک اور میسٹیف ہے جو یہاں آرام سے لیٹا ہے بہت سندر کتہ ہے بہت اچھی بریڈ کا کتہ ہے اور بہت اچھی طرح سے رکھا گیا ہے دیکھئے یہ ایک امریکی نسل کا کتہ اس کا نام میں بھول گیا مجھے بتایا گیا تھا یہ بہت اچھا کتہ ہے اور یہ چرواہش کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جانوروں کے جھنڈ کو نیانتریت رکھتا ہے جانوروں کو بھٹکنے نہیں دیتا دیکھئے یہ ہے امریکن بولی دیکھنے میں کچھ کچھ پیٹ بول کی طرح دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ امریکن بولی ہے بہت خوبصورت گری کلر کا یہ کتہ ہے اور کتنی آرام سے دھوپ میں یہاں لیٹا ہوا ہے اس کا کام ختم ہو گیا اس کے پر تو اکتہ ختم ہو گئی ہے اور اب یہ آرام کر رہا ہے بالکل نشن بھاؤ سے دیکھئے پیچھے یہ میڈم ہے ان کے پاس ایک اور امریکن بولی ہے اور دوسرا جو براؤن کلر کا کتہ ہے وہ ہے ڈیش ہاؤنڈ یہ ڈیش ہاؤنڈ نسل کا کتہ ہے یہ بچے کھیل رہے ہیں یہ ہسکی ہے ہسکی الگ الگ رنگوں میں آتے ہیں یہ براؤن ہسکی ہے براؤن اور وائٹ کا کمبینیشن یہ بہت پیارا کتہ ہے اور بچے اس کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتے رہے یہ روٹویلر جو کی گسیل کتہ ہوتا ہے اور کب اس کا موڈ بدل جائے گا اور کب یہ حملہ کر دے گا یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہاں دو روٹویلر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اب آ رہے ہیں گری ہاؤنڈ کتے جو شکاری کتے ہوتے ہیں شکار کا تیجی سے پیچھا کرتے ہیں اور شاید ہی کوئی شکار ہوگا جو ان کے چنگل سے بچ پاتا ہوگا یہ گری ہاؤنڈ کتے ہیں ان کو اپنے سینیما میں پکچروں میں ہالیوڈ کی موویوں میں بھی دیکھا ہوگا شکار کا پیچھا کرتے ہوئے یہ گری ہاؤنڈ کتے اور یہ سنو وائٹ ہسکی بلکل سفید چفاک ہسکی بہت خوبصورت اور یہ اصلی سائیبیورین ہسکی جو بھیڑیے کی طرح دکھائی دیتا ہے بہت خوبصورت ہسکی ایک اور گری ہاؤنڈ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں اس کے بگل میں بیگل ہے یہ بیگل چھوٹا سا کتہ اور یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے گولڈن ڈیٹیور بہت ماسوم چھوٹا سا پیارا سا گولڈن ڈیٹیور کتہ اور یہ جرمن شیپرڈ بہت خوبصورتی سے گروم کیا ہوا بہت سندر جرمن شیپرڈ اور یہ آگئے کتوں کے بیوٹی چیمپئنس دیکھئے خوبصورتی سے تیار کیا ہوا گروم کیا ہوا یا کتہ بیوٹی کانٹسٹ میں بھاگ لے گا بہت جلدی یہ پومرینین کتہ ہے بہت خوبصورت پومرینین کتے کافی مہنگے ہوتے ہیں لیکن بہت خوبصورت کتے ہوتے ہیں یہ پومرینین نسل کے کتے اور اب یہ دیکھئے کتوں کے بیوٹی چیمپئنس آگئے کلپ لگا بالوں میں ریاری چل رہی ہے بھاگ لے نکھ پتیوں کی تاؤں میں اور جلد ہی یہ اُتریں گے اپنے خمکتی ہوئی چال سے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا یہ آخر کون سا کتہ کتوں کا بیوٹی queen یا بیوٹی king بنتا ہے دیکھئے یہاں پر پوری طرح سے تیار باری کا بزار کر رہے ہیں سجھ دھج کر آرام کے مطرح میں کتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل نشیند بھاؤ سے اور یہ دیکھئے کتنا کیوٹ ہے یہ بلکل ہی سجا دھجا بلکل خوبصورت کتا اور ان مہاشاہ کو تو پوری طرح سے ابھی تیار ہونے میں سمیہ لگ رہا ہے یہ جرور ان لوگوں میں سب سے جیدہ کمپٹیشن ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے بچے پیار کر رہے ہیں اور یہ ہسکی کافی میگا ساوچ کے ساتھ بہت سارے بچوں نے سرکی کی جوائی ہے درجنوں بچوں سے خیرار آبے جا رہا ہے آنکہ تھوڑا پریشان بھی لگ رہا تھا دھوکی ارسے اور یہ جو ہے الگ الگ پتیوں کی تاؤں کے چیمپین خودتے جو ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کب انہیں ڈروپ بھی لے گی کب انہوں کا نام پکارا جائے گا ان میں ڈوٹویلر ہے اس میں ڈوبرمینز ہیں اس میں میسٹیف ہیں باکسرز ہیں اس میں بہت الگ الگ جاتی کے خودتے ہیں اور اس طرح سے تین دیموں تک چلنے والا چمشید پور ڈاگ شو جو ٹاٹا سٹیل اور کینل کلپ کی طرف سے اوجید گیا گیا تھا آج اس کا سماپن ہو گیا جو ٹاٹا سٹیل